موسیقی کہ یہ پتہ چلے کہ ہاں توبہ ہماری اس بارگاہ میں قبول ہو گئی اس میں وقت تو تین چیزیں آ جاتی ہیں ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جب توبہ کریں تو اس نیت کے ساتھ کریں کہ گناہ دوبارہ نہیں ہوگا اور پھر اس چیز کو اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کریں یعنی ہر لمحہ آپ کی زبان پر ذکرِ الٰہی جاری رہے میں اس کو ہمیشہ اس بات سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جیسے پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ دل یار وال اور ہتھکار وال کہ آپ کا ہاتھ کاموں میں مصروف ہے لیکن دل ہمیشہ آپ کا اپنے رب کی یاد میں مصروف ہے تو اس طرح کا جو ایک ہر وقت کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس راستے پر چلنے میں جبکہ ہر طرف آپ کو پتا ہے گناہوں کی ایک دنیا آباد ہے تو وہ پھر آپ کو اس راستے پر چلنے میں آسانی پیدا کر دیتی ہے دوسری چیز پھر آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ استغفار کرنا جیسے میں نے پہلے آقا علیہ السلام کا معمول بیان کیا کہ آپ دن میں ستر مرتبہ اور بعض روایات میں ہے کہ سو مرتبہ استغفار اور توبہ کیا کرتے تھے تو یہاں پر بھی وہی چیز آ جاتی ہے کہ اس توبہ کے تصور کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا زبان سے بھی اس کا اظہار کرنا اور دماغ میں بھی اس کو جگہ دینا کہ ہر وقت آپ کو یہ لگے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے کسی بزرگ کا بڑا مشہور کول ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں خدا تمہیں دیکھ نہیں رہا اور اگر تمہارا یہ تصور ہے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر خدا کے لئے گناہ کرنا چھوڑ دو تو یہ جو ہر وقت خدا کی موجودگی کا تصور اور استغفار کو توبہ کو زبان سے بھی ادا کرنا دل میں جگہ دینا دماغ میں جگہ دینا یہ آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا اور تیسری جو چیز ہے یا تیسرا جو راستہ ہے وہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامنِ اتھر کو تھام لینا کہ ان کے ساتھ ایسا محبت برا تعلق بنایا جائے آقا علیہ السلام کی سنتِ مبارکہ کو اس طرح سے ادا کرنے کی کوشش کی جائے کہ ہمارا اچنا بیچنا سونا جاگنا کھانا کھینا ایون کے زندگی کا ہر معمول جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے معمولات کے مطابق ڈھل جائے ان جیسا ہو جائے ان جیسا تو ماذا اللہ نہیں ہو سکتا لیکن اس کو یعنی اس کی ہمیں خیرات اگر نصیب ہو جاتی ہے اور ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر شیطان کا مقابلہ کرنے کی طاقت جو ہے وہ انسان میں پیدا ہو جاتی ہے اور یہی چیز اس کو توبہ کے راستے کی طرف استغفار کے راستے کی طرف اللہ رب العزت کی طرف لے جانے میں جو ہے وہ معامل اور بددگار ثابت ہو جاتی ہے بڑی خوبصورت بات کیا آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا وہ چند باتیں کہ جن کو وہ سن کر آپ سے سنیں اور زندگی میں عمل کریں اور وہ عمل ایسا کریں کہ وہ پھر خیر کا پیکر بن جائیں بتائیے گا کہ وہ نجات کے بخشش کے حصول کے ذرائع کون سے ہیں کہ ان کو آپ ایسے بیان کریں کہ سب کے لیے سلیس انداز میں وہ خوبصورت انداز میں سمجھ لیں اس کو جو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں اس میں سب سے پہلی بڑی چیز جو آ جاتی ہے وہ ہے آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہمیشہ بڑا پیور بڑا خالص تعلق بنانے کی کوشش کریں صحیح اس لیے کہ اب میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت محسوس کرتی ہوں جب معاشر کے اندر دیکھتی ہوں کہ بس ہمارے اندر شاید رب کا تصور اتنا رہ گیا ہے کہ ایک ذات ہے جس سے ہم نے دعائیں کرنی ہے اس نے ہماری دعائیں قبول کرنی ہے اور اگر اس کی طرف سے خدا نہ خواستہ کبھی کوئی مسئبت آ جائے گی تو اس سے گلا بھی کرنا ہے اللہ پاک کو ہم نے اس حیثیت میں رکھ لیا ہے یہ نہیں کہ جو اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس نے ہم سے سوال بھی کرنا ہے اور اس نے ہم سے پوچھنا بھی آئے کہ میں نے کس لیے بھیجا تھا یہ والا تصور تھوڑا ختم ہو گیا ہے ایک تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے حضور کی بارگاہ سے پہلے اپنے رب کے ساتھ تعلق پھر رب کے رسول کے ساتھ بڑا پیور تعلق ہونا چاہیے آپ کا کہ صرف سواب کے لیے کام نہ کریں بلکہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے اور آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے مطابق دھالنے کے لیے کامل کریں پھر تیسرے نمبر پر چیز آ جاتی ہے رجوع الالقرآن کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں صرف دس دس نیکیاں حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت مت کریں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کے لیے قرآن کو پڑھیں بھی اور اس کو سیکھنے کی کوشش بھی کریں پھر ایک وقعہ جو میں چیز سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک توبہ ہوتی ہے جو ایک انسان اپنی ذاتی حیثیت سے کرتا ہے اور ایک توبہ ہوتی ہے جو پورا معاشرہ کرتا ہے یا پوری امت کرتی ہے تو ہمیں اس وقت اس توبہ کی بھی ضرورت ہے جو پوری امت کرے جو پورا معاشرہ کرے کیونکہ اس وقت جو پورا معاشرہ جس عجیب طرح کی کشمکش کا شکار ہوا ہوئے اور میں سمجھتی ہوں جس عذاب کا اللہ رب العزت کی جانب سے شکار ہوا ہوئے وہاں ہمیں پورے معاشرے کو بھی توبہ کرنی پڑے گی بہت سارے کاموں سے اور وہ ہمیں ہمارے اندر پھر ایک دوسرے کا درد پیدا کرے گی ایک دوسرے کا احساس پیدا کرے گی اس کے بعد پھر جو صلحہ ہیں بزرگان دین ہیں اولیاء کرام ہیں ان کی صحبت میں بیشنا ان سے اپنی نسبت پیدا کرنا چاہے وہ صلحہ کرام بزرگان دین حیات ہوں یا ان کا وصال ہو چکا ہو لیکن کسی نہ کسی صورت میں آپ کا کسی اچھی صالح انسان کے ساتھ کسی بزرگ دین کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جو آپ کو گائیڈ کرے گا اس حوالے سے کہ آپ نے روحانیت کے اعتبار سے کس طرف سفر جو ہے وہ کرنا ہے پھر اپنے نفس پر کنٹرول کریں اپنے باطن پر اپنے ظاہر پر اپنے ہر عمل میں جو ہے وہ توبہ کی کونسپٹ کو سامنے لے کر آئیں ہر وقت اس چیز میں گم رہیں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے اور کوئی عمل آپ سے ویسا نہ ہو پائے جو آپ کو گناہ سردد کرنے پر جو ہے وہ مجبور کر سکے تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہمیں جو ہیں وہ گناہوں سے محفوظ کرنے میں مدد کریں گے آپ نے بتائیں طریقے کے ان پر اللہ پر پھر اس کے رسول سے محبت پھر قرآن کی جانب آؤ پھر استغفار کرو تو سفیر مرسوہ صاحب دو شیر اگر آپ سنا دے ہمیں کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولتیں حفقتیں نقش کفے پا تیرا اکدس گیری میری تنہائی کی تونے ہی تو کی ماشاءاللہ دس گیری میری تنہائی کی تونے ہی تو کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب سہنی دھرتی کے سہنی ناظرین کے نام ہمارے پیارے مہمانوں کا ایک محبت بھرا پیغام سمات کیجئے گا اور محبت کے ساتھ سنیئے گا مبارک کا جو ہے آخری حشرہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہزار ہاں ہمارے لئے مواقع پیدا کیے ہیں اس طرح حمضان مبارک کا مہینہ ہے اس میں سواب اور جو برکتیں وہ ہزار درجے بڑھا دی جاتی ہیں ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو قرآن سے دوری ہے یعنی کہ جھوٹنا بولنا تو ہم نے صرف رمضان تک اس کو رکھ دیا ہے روزے میں جھوٹنے بولنا چاہیے مسلمان کو تو ویسے جھوٹنے بولنا چاہیے تو قرآن سے دوری جو ہے وہ ہمارے زوال کا سبب ہے سہی ہمارے جو ہے زوال کی وجہ یہ ہے اور پھر سب سے مکمل اور جامعہ کتاب قرآن مجید ہمارے پاس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر عمل کرنا چاہیے سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ بڑی رحمتوں والا بڑی برکتوں والا مہینہ ہے تو یہ جو آخری عشرہ ہے یہ تو بہت متبرک عشرہ ہے اور کوئی بھی طاق رات ہو سکتی ہے یہاں پر ہم سب مسلمانوں کو جتنی بھی عبادت ہو سکتے اس سے زیادہ عبادت ہمیں کرنی چاہیے ناظرین آپ نے ایک پیغام سنا اس پیغام میں وہ محبت تھی وہ چاہت تھی کہ آپ کے نام یہ پیغام تھا کہ آپ اپنے آپ کو اس پیغام کے سانچے میں ڈھال لیں گے تو آپ کی زندگی حسین ہو جائے گی آخر میں ایک دو جملے میں آپ بتائیے گا کہ آپ کا پیغام کیا ہے ناظرین کے نام صرف اتنا عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ رب العزت کا اس کی مغفرت اس کی توبہ اس کی محبت اس کے پیار کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک ہمارے جسم کے اندر روح موجود ہے بلکہ صحیح اس روح کے نکلنے سے پہلے ایک مرتبہ اس کی جانب لوٹ کر ضرور دیکھیں ایک دفعہ اس سے توبہ ضرور کر کے دیکھیں اس کی محبت حاصل کرنے ضرور کوشش کریں اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک شخص اللہ کی طرف ایک قدم اچھاتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف دس قدم اچھاتا ہے اور جب کوئی دس قدم اچھاتا ہے تو اللہ پاک دوڑ کر اس کو اپنے بازوں میں لے لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے رب کی رحمت ہمارے انتظار میں ہو ایسا نہ ہو کہ ہماری جانب سے دیر ہو جائے اور پھر ہمیں پشتانہ پڑے کہ کاش توبہ کر کے اس رب کی مغفرت کے ہم حق دار بن جاتے تو بہتر تھا صحیح میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا عبد شریف لائیم صفیر مصطفی صاحب عبد شریف لائیم بہت آپ کو شکریہ ناظرین آج آپ نے گفتگو سنی پیغام سنا جو قرآن کا تھا جو آپ کے لیے ایسا میسیج ایسا محبت بھرا پیغام کے آؤ رب کے رستے کی جانب آؤ رسول کی غلامی کی جانب ناظرین آج امت مسلمہ سوال کا شکار ہے انہیتات کا شکار ہے غیر ہمارے آشیاؤں پر بجلیاں گرا رہے ہیں آج ایک قسم پرسی کا عالم ہے زبو حالی کا ہم شکار ہیں آج ہمیں اجتماعی توبہ کرنی ہے رب کے حضور جھکنا ہے اس دنیا میں کتنی دیر زندہ رہیں گے بلاخر ہم لوٹ کے جائیں گے جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے اپنے رب کے حضور آؤ لہو اللاب کو چھوڑ کر دنیا کی محبت سے کنارہ کر کے اس محبت کو دل میں بس آ لیں کہ جو محبت دل میں بس جاتی ہے تو انسان کا ظاہر بھی حسین ہو جاتا ہے اس کا باطن بھی حسین ہو جاتا ہے نجات کا رستہ میرے رب کا رستہ ہے بخشش کا رستہ رب کا رستہ ہے آؤ رمضان کی ان ساتھوں کو ان لمحات کو غنیمت جانیے یہ زندگی میں شاید اگلی بار ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں سچے دل کے ساتھ محبت بھرے جذبے کے ساتھ خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ یہ توبہ کریں کہ مولا ہم تیری بارگاہ میں جھکے ہیں تو جھکے ہیں ہم ترک سے سوال کرتے ہیں کہ مولا ہمیں بخش دے ہمیں اپنے رستے کو ایسا راہی بنا دے کہ جو منزل تک ہمیں پہنچا دے رمضان اور پیغام سے دیجئے وقاس علی کو اجازت اس محبت پیار اور خلوص کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ